السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل جینز اینڈ گول انفرمیشن آج ہم موجود ہیں جی ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں چاندی کی انگوٹی بنانے کا مکمل اور پروسس اور طریقہ کار جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے چاندی کی انگوٹی کیسے بینے جاتی ہے یہ چاندی ہمارے پاس ہے جی پانچ گرام چاندی ہے جو کہ ہم نے سکرائب کی صورت میں حاصل کی ہے اور اس کو ابھی ہم پگھلانے کے بعد ایک سانچے کے اندر اس کو جانب وہ اپلائے کریں گے پھر اس کے بعد اگلا پروسس سے ہم چاندی کی انگوٹی بنائیں گے چاندی کی انگوٹی پانچ گرام ہمارے پاس چاندی موجود ہے یہ پگھلنے کے بعد ہم اس کو سانچے کے اندر ڈھالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تار نکالیں گے چاندی کے گلنے کے بعد جیسے ہی یہ ایک اپلائے کیا جائے گا اور اس کے اپلائے کرنے کے بعد آپ دیت سکتے ہیں اس صورت میں ہمارے پاس چاندی موجود ہے یہ اس کا کلر ہوتا ہے اور کلر ہونے کے ساتھ اس کو ہم چاروں طرف سے اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ایک لیول کے ساتھ اس کو جا ہم اس طرح رکھیں گے پھر اس کو مشین کی مدد سے ہم اس کے پارٹس بنائیں گے پارٹس بنانے کے بعد پھر ہم آپ کو اس کے جوائنڈنگ کا طریقہ دکھائیں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو انگوٹھی بنانے کا مکمل پرسیس دکھایا جائے گا اور اے ٹو زیٹ کمپلیٹ طریقہ کار دکھائے جائے گا تو یہ ہمارے پاس پارٹس موجود ہیں اس ٹیم پہ میں نے فریم بنا چکے فریم کی ریڈی ہو چکے لگے ایک بات ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم پہ ہمارے پاس یہ نمبر ون ہمارے پاس یہ ایک رنگ موجود ہے اور اس کے ساتھ یہ پارٹس موجود ہیں یہ ایک عدد ہمارے پاس تار ہے اور اس کے برابر میں بھی ایک تار موجود ہے اس کے برابر میں رنگ کو لگنے والی ڈنڈی جسے کہا جاتا ہے وہ موجود ہے یہ فریم ہے اور یہ نگینہ اور یہ ہمارے پاس ٹانکہ موجود ہے یہ پانچوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں چھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کو ابھی ہم جوائن کریں گے اور بنائیں گے پہلے سب سے پہلے ہم فریم کو بنائیں گے فریم کے سائز کو کنفرم کرنے کے بعد ہم نشان لگائیں گے نشان لگانے کے بعد ہم پھر اس کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پر جوائنڈ کرنے کے لیے یہاں پر ایک عدد جانب جوائنڈ پر ٹانکہ لگائیں گے جسے ہم ٹانکہ کہتے ہیں جو فریم کا جو جس جگہ سے ہم نے اس کو کٹا تھا اسی جگہ سے ہم اس کو ٹانکہ لگائیں گے یہ ہمارا ٹانکہ بنا ہوا ہے یہ بھی چاندی کا ہی ہوتا ہے اور اس میں کیڈیم اور جس تو وغیرہ مکس کیا جاتا ہے تاکہ جوائنڈ کرنے میں ہماری مدد ہو سکے تو یہ ہمارے پاس ایک سوہاگہ وائٹ کلر کا ڈائمنڈ کا سوہاگہ موجود ہے اس کی مدد سے ہی جوائنڈ کیا جا سکتا ہے ہر چیز کو اور آگ کے تپش ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہونے کے بعد ٹانکہ ضرور لگ جاتا ہے ہمارے پاس اس ٹانکہ کے پیسیس موجود ہیں ہمارے جین پیپر کے اوپر اور یہ جڑنے کے بعد پھر ہم آپ کو اگلے پاسس میں لے کے چلیں گے تو یہ ہمارا ٹانکہ لگ چکا ہے ابھی فریم کو سیدھا کریں گے فریم کو سیدھا کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نگینے کو رکھنے کی تیاری کرتے ہیں اور فریم ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریم ریڈی ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ہم نگینے کو رکھنے کے بعد اس کے جو اوبل شیو ہے اس کو کمپلیٹ فکس کریں گے تاکہ کسی بھی سائیڈ کے انگل سے سپیس وغیرہ نہ رہ جائے اور کمپلیٹ فریم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ایک تار لگائی جائے گی جو کہ ہم نے پچھلے آپ کو جو ہے نا سین میں دکھایا ہمارے پاس دو عدد تاریں موجود تھیں ابھی اس تاروں کی مدد سے ہم اس کو جو ہے نا اس نگینے کو ٹھہرانے کے لیے تاکہ یہ نیچے سے نہ نکل سکے اس کی سپورٹ دینے کے لیے اس تار کو اندر ہم اس فریم کے اندر جوائنٹ کریں گے تو چلتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں مزید ایک اور تار کو ہم جوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فکس بٹھانے کے لیے اس کا سائز لیں گے اور سائز کو ایک آئیڈیا کی مدد سے ہم اس کو کٹیں گے اس تار کو اور تار کو کٹنے کے بعد پھر ہم اپلائے کریں گے اس فریم کے اندر اس سے پہلے ہم اس کو بھی پہلے جوائنڈ کریں گے جوائنڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس پر اپلائے کریں گے تو فریم کے اندر جیسے ہم فکس کریں گے تو یہ اس طرح ہمیں دیکھنے والا ہے فریم فریم کافی کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گیا اور تاکہ آپ کو اس انگوٹھی کے بننے کا مکمل پروسیس آپ کو نظر آسکے اور ویڈیو کا لائک اور ضرور شیئر کیجئے گا تو جناب ہمارا جو ہے نا فریم بلکل ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم وائٹ کلر کا جو لیکوئیڈ ہمیں پر سوہاگہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہم اس پر اپلائے کریں گے تاکہ جو اندر ہم نے تار رکھی ہے اس کو کمپلیٹ جوائنڈ کیا جا سکے اور فکس کیا جا سکے ٹانکے کی مدد سے تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اس پر ہم مزید جو ہے وہ ڈائمنڈ کا سوہاگہ اپلائے کریں گے اور اس کے بعد کمپلیٹ پروسیس ہو جائے گا تقریبا ابھی ہمارے پاس فریم ہمارے ریڈی موجود ہے اور اس فریم کو ابھی ہم بیک سائیڈ سے رگڑائی کریں گے اور تاکہ فینشنگ کے ساتھ ساتھ اس کو جوانا پریس کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی رنگ پہننے والے کو رنگ پہننے کے ٹائم پہ فنگر میں کسی قسم کی جوانا وہ چاندی کے ذرات یا ابرے ہوئے چاندی کے پارٹس جوانا وہ نہ لگ سکیں جس کی وجہ سے فینشنگ نہ ہو اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریم کو سب سے پہلے ہم چاروں اطراف سے بقاعدہ لیول میں لے لیں اور لیول کے ساتھ ساتھ اس کی رگڑائی کی جاری ہے کم از کم پانچ سے دس منٹ اس کی رگڑائی کی جاتی ہے تاکہ ہر طرف سے چاندی کا جو لیول ہے رنگ کا فریم کا وہ ایکول دیکھے تو جیسا نگینے کا سائز ہوتا ہے اس حساب سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چاروں کونوں میں ہم لگانے جا رہے ہیں کلیپس تاکہ نگینے کو فٹ کرنے میں خوبصورتی ہو اور ساتھ میں اس کا مین اہم جو کردار ہے اس کلیپس کا وہ یہ ہے کہ نگینے کی پکڑ اور ساتھ میں خوبصورتی کے لیے تو یہ ہمارے چاروں رنگ اور چاروں فریم کے اطراف میں جو چار کلیپ ہم نے لگانے دے وہ لگ چکے ہیں چلتے ہیں آگے کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو مزید اس طرح کے ٹیپس جس سے آپ دیکھ سکیں کہ ابھی ہم جو اس کی بیک سائیڈ پہ جو رنگ لگنے والی ہے وہ کیسے بنے جاتی ہے اور کیا اس کا سائز ہے اکیس نمبر کی سائز کی رنگ بنانی ہے جو کہ ہم نے یہ نشان لگا ہے اپنے اوزار کے اوپر کہ اس کا نام اوزار کی سائز کنفرم کرتا ہے وہ ہمار کی لینگ کے اندر تریہا ٹھیک آ جاتا ہے تو یہ ہماری رنگ تیار کی ہے اب اس کے اندر کٹ لگائیں گے کٹ والی انگوٹھی بنانی ہے جی اور رنگ کو کٹ لگے گا کٹ لگانے کا طریقہ کار بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ مکمل پروسیس اے ٹو زیٹ دکھا رہا ہے کہ انگوٹھی کیسے جاتی ہے تو ہماری ریڈی کی ہے اور بار بار ہیٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ چاندی ہاں نہ ہو اور کہیں سے کٹ یا ٹوٹنے کا خدشہ تو ہماری بلکل بیک سائیڈ کا جو فریم کے نیچے لگنے والا رینگ وہ بلکل ریڈی ہے اس کی تو جنیشنگ میں جنب بار سینٹر میں چنمپ لگائیں گے اور چنمپ لگائیں گے چنمپ لگائیں گے یا نکیس کیرٹ کی یہ چاندی ہے تو یہ ہمارے دو پارس کمپلیٹ ہو چکے ہیں نمبر ون فریم اور نمبر ٹور رینگ اب یہ دونوں اس کینشنگ میں ہنیشنگ ہو چکی ہے اور کفی اچھی اور خوب رینگ بننے ہمیں اپلا کرنے کی پھر ہم یہاں پر چار جوائنٹ لگائیں گے جو کہ ہم نے کٹ لگانے کے بعد رینگ کو لگانے دے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف سے جوائنٹ لگنے کے بعد یہ ہماری رینگ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور اس کے بعد پالش کے پروسیس اور انتہائی صورت رکھ دیکھے گا اور یہ ابھی ہم ایک زیرو نمبر کا ریک استعمال کر رہے ہیں جو کہ فینش نگ کے اندر اہم فی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہم کمپلیٹ انگوٹ کرنے کے بعد ریگ مار کی مجمد سے آپ کے انگوٹھی میں جو لائن ہوتی ہوتی اس کو ختم کرتا ہے اور بقاعدہ ایک فینشنگ کے لیے کارامت ثابت ہوتا ہے یہ والا ریگ مار تو چلتے ہیں نگینے کی فیٹنگ کے پروسیس میں ابھی ہم نگینے کی فیٹنگ کر رہے ہیں اور کافی اچھے طریقی کار سے انشاءاللہ یہ فیٹنگ ہوگی اور یمنی آنڈی کی لیڈی ہے اس کے اوپر اپلائی جی اور جو ہم نے چار کلپ لگائے تھے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی جانا وہ وزن کی چھوٹ لگائی جاتی ہے تاکہ انگوٹھی کے اندر نگی نہ بقیدہ فکس ہو سکتے اور ریگ مار کی مدد سے کافی اطراف سے پالشنگ کی جاتی ہے صفائی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں بف لگانے کا طریقہ کار یہ جی ہمارے پاس ایک ٹول ہے جو کہ بف مشین کی طرح اس کے تمام جتنے بھی لائن یا اس کے اوپر جو سکریچز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں ان کو صاف کرتا ہے اور انگوٹھی کے اندر فینشنگ لے کے آئے گا اور انشاءاللہ کافی اچھی اور خوبصورت انگوٹھی بننے والی ہے تمام دیکھنے والوں کو پسند آئے گی ویڈیو ہے اور بغیرہ پاسی سب گارڈ ہے پاسی کے بعد یہ دیکھتے ہیں انگوٹھی کافی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ابھی ڈسپلی کی جاری ہے ابھی پالش پہ جائے گی پالش کے بعد اس کا جو آپ کو فینشنگ ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈسپلی پہ تو یہ ابھی ہم نے انگوٹھی تیار کرنے کے بعد تو فائنلی ہمارے پاس جو دکھاتے ہیں یہ ہمارا ڈسپلی ہے اور اس کی جو پرائز ہے ٹوٹل پرائز اس کی جو ہے وہ سٹون سمیت ٹو تھوزن روپیز پاکستانی ہے اور کافی اچھی انگوٹھی بنی ہے ماشاء اللہ سے اور امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اس طرح کی انفو پسند کرتے ہیں تو کومنٹ میں بتائیے گیا کہ کس ٹائپ کی ویڈیو بنائیں اور کس نگینے کی پتھر کی ویڈیو بنائیں اور کیا چیز بنائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو